اسلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں مجھے ایک question کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں کہ میں نے deals اور آپ کیسے لگاتے ہیں اس کے بارے میں بتایا تھا تو انہی کا ایک question تھا کہ پلیز آپ ہمیں deals اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ delete کیسے کرتے ہیں items اس کے بارے میں بھی پلیز ایک چھوٹا سا clip بنا دیں یا ہمیں بتا دیں کہ اس کو کیسے کرنا ہوتا ہے تو بھائی وہ تو بہت ہی آسان بات ہے آپ کو deals کو یا جو items ہیں ان کو delete کرنے کی اول تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے menu میں جا کے ان کو unavailable کر دیں تو وہ customer کے پاس show ہی نہیں ہوں گی ہاں کبھی next کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو میرا مشورہ تو یہی ہوگا کہ آپ چیزوں کو delete نہیں کریں ان کو unavailable کر دیں جیسے کہ میں نے اپنا menu جو بنایا ہوئے میرے menu میں میرا حالا کوئی 400-500 چیزیں add ہیں ہر وقت میں وہ on تو نہیں رکھتی ہوں on میری 60-70 maximum ہوتی ہیں on چیزیں باقی ساری جو ہیں وہ off ہوتی ہیں چاہے وہ deals لگی ہوں جیسے رمضان میں ہم نے جو deals لگائی تھی وہ ابھی تک میرے menu میں as it is پڑی ہوئی ہیں کیونکہ مجھے یہ ہے کہ میں جب next time جب رمضان آئے گا اور مجھے انشاءاللہ اگر زندگی رہی رمضان آئے گا اور ہم پھر سے کام کریں گے رمضان میں تو مجھے اس وقت بیٹھ کے وہ deals بنانی نہیں پڑیں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان میں یا کے بیسے بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں وہی سموسے وہی پکوڑے وہی چارٹس اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو رمضان میں لوگ لے رہے ہوتی ہیں تو میں نے اپنا رمضان والا جو menu کی میری جو category ہے رمضان deals کے نام سے وہ اسی طرح میرے menu میں پڑی ہوئی ہے اس کی چیزوں کو میں نے unavailable رکھا ہوا ہے ہاں جب next رمضان آئے گا میں یہ دیکھوں گی کہ وہ price مجھے suit کر رہے ہیں اس بار کے نہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ price ہر دن change ہوتے ہیں تو اگر مجھے price نہیں suit کر رہے ہوں گے تو میں simple اپنے menu میں جاؤں گی میں ان کے price change کروں گی اگر مجھے اس میں کوئی چیز add کرنی ہوگی وہ کروں گی کوئی چیز ہٹانی ہوگی وہ ہٹاؤں گی تو میرے لیے وہ easy ہو جائے گا اس وقت اس کو manage کرنا مجھے ایک ایک چیز بیٹھ کے لکھنی نہیں پڑے گی ایک چیز بیٹھ کے add نہیں کرنی پڑے گی تو میری اس طرح کی جتنی بھی deals لگی ہوتی ہیں کچھ بھی ایسی items menu میں ہوتی ہیں میں ان کو as it is رہنے دیتی ہوں صرف یہ ہے کہ میں ان کو unavailable رکھتی ہوں available نہیں کرتی ہاں کبھی جیسے فرض کہہ رہے ہیں آپ نے کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ نے delete کر دیا لیکن آپ کے پاس وہ چیز ہے اور آپ اس کو sale کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کو پھر دوبارہ سے اس کو add کرنا پڑے گا اس کے لیے wait کرنا پڑے گا کہ وہ آپ کے item میں مطلب menu میں add ہو تو پھر آپ وہ چیز sale کر سکے تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہوگا کہ آپ اپنی deals اور جو چیزیں ہیں جو بھی menu میں آپ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں آپ ان کو as it is رہنے دیں ان کو صرف unavailable پر رکھا کریں جو چیزیں آپ نے sale کرنی ہیں ان کو available کریں جو نہیں کرنی ان کو unavailable کریں وہ customer کو شوہ نہیں ہوگی ہیں تو ایک تو آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بار بار بیٹ کے اس پہ کام نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بھی کافی لمبا process ہوتا ہے کہ آپ item name لکھتی ہو description لکھتے ہو پھر price پھر اس کو picture لو جا کے اتارو بڑا مشکل کام لگتا ہے مجھے تو کبھی کبھی جب مجھے کرنا پڑتا ہے تو میں بہت یعنی time نکالنا پڑتا ہے مجھے یہ کام کرنے کے لیے تو میں ان چیزوں کو نہیں چھیرتی میں as it is رہنے دیتی ہوں price change کرنا ہو وہ پھر میں کر لیتی ہوں لیکن پھر بھی اگر آپ اپنی deals کو delete کرنا چاہتے ہیں یا اپنی items کو delete کرنا چاہتے ہیں تو اس کا simple وہی method ہے جیسے آپ اپنے menu میں جاتے ہیں آپ اپنی menu میں جائیں آپ اپنی جس چیز کو آپ نے delete کرنا ہے آپ اس کو click کریں گے جب اس کا page open ہوگا جب آپ اس کو اوپر کرتے جائیں گے تو نیچے ایک option آپ کے پاس آ جاتا ہے delete item اس کو آپ جاگے delete item کریں گے وہ automatically آپ کے جو menu سے وہ چیز جو ہے وہ delete ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ بہت easy ہے مطلب اس کے لیے آپ کو بس menu میں جانا ہے آپ نے menu میں جا کے اپنی چیز آپ نے select کرنا ہے جیسے فرض کریں آپ نے print under delete کرنا ہے اپنے menu سے تو جہاں پہ آپ کا print under لکھا وہاں آ رہا ہوگا اس کو آپ click کریں گے جب وہ click کر کے وہ page open ہوتا ہے اس کو آپ اوپر کی طرف کریں گے اور سب سے نیچے option آ رہی ہوتی ہے کہ delete item وہاں جا کے آپ اس کو delete کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اپنی جو ڈیلز ہیں ان کو بھی delete کر سکتے ہیں آٹم بھی delete کر سکتے ہیں تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ easy ہے آپ جب پورٹل پہ جا کے رسٹ اپٹے menu میں جائیں گے آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کہاں جا کے ان کو delete کرنا ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو starting میں بتا دیا ہے کہ delete کرنے کا کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے وہ چیزیں آپ کے menu میں پڑھی ہوئی ہیں پڑھی رہے ہیں اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑتی ہے آپ ان کو use کر سکتے ہیں تو آپ کو اس وقت فوراں ان کو صرف available پہ کرنا ہوگا available کریں گے اور آپ اپنی چیز sale کر سکتے ہیں ہاں price change کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے کہ آپ اپنے وقت کے حساب سے اس میں prices بھی change کر سکتے ہیں یعنی آپ کو اگر daily لگتا ہے کہ آپ کو daily price change کرنے آپ daily price change کریں آپ کو کوئی positioning ہوگا فور پانڈا والے آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ نے کیوں price change کیا ظاہری بات ہے جو customer ہم سے لے رہے وہ بھی اسی لیے لے رہے کہ ان کو بھی پتا ہے نا کہ market میں کیا rate چل رہے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اپنے extender ضرور رکھیں جب آپ customer کو extender چیز دیں گے تو پھر وہ آپ کے rate پہ کبھی بھی بات نہیں کرے گا میں الحمدللہ تین سال سے کام کر رہی ہوں اور مجھے کبھی بھی ہاں میری چیزوں پہ complain ضرور باتی ہے ٹیسٹ پہ complain آجائے گی سارا کچھ ہوتا ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ مجھے سارے five star ہی دے رہے ہوتے ہیں مجھے one star بھی ملتا ہے two star بھی مجھے ملتے ہیں کچھ چیزوں پہ اور کچھ چیزوں پہ مجھے خود بھی پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیوں یہ star ملا ہے اس پہ کیونکہ مجھے میں کام کر رہی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں customer کو کیا دے رہی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی طرف سے ہنڈر پرسنٹ دوں لیکن سم ٹائم ایسا ہو جاتے کہ کچھ چیز آپ کے پاس available نہیں ہوتی ہے کچھ ایسا یعنی وہ ہو جاتا ہے کہ آپ چاہ کے بھی نہیں کر پاتے ہو مطلب اس طرح سے جیسے گیس کا issue ہے اب اس میں آپ کو چیز بناتے ہیں پکوڑے یا کچھ اس طرح کی چیز تو لازمی بات ہے وہ اس طرح سے نہیں بنتا آپ جتنی بھی کوشش کر لیں تو وہ ایک دفعہ مجھے کمنٹ آیا جی کہ آپ نے refry کر کے دیں حالانکہ ایسا بلکل بھی نہیں تھا صرف یہ تھا کہ وہ گیس کام آ رہی تھی اور اس میں وہ آپ کو پتہ ہی ہے خود بھی جو کوکنگ کرتے ہیں ان کا اندازہ ہے کہ کس طرح سے چیز بنتی ہے تو اس پہ مجھے اس طرح کا کمنٹ بھی آیا تھا کہ بھی آپ نے اس طرح سے کر لیا تو آپ جب ایک کسٹمر کو ایک قوانٹیٹی آپ دیتے ہیں ایک کوالٹی کی چیز دیتے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ وہ آپ سے پرائز کی کمپلین کبھی بھی کرے گا اور میرے ساتھ یہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لوگوں نے مجھ سے پرائز کی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں آٹا کون سا یوز کرتی ہوں گھی آئل جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سستے والا اٹھا کے لے آؤں اور وہ یوز کروں میں جو اپنے گھر میں یوز کرتی ہوں چیزیں ایون کہ میں مسالے تک خود پیس رہی ہوتی ہوں میں کوئی بزاری بزار کے جیسے جو پسے ہوئے مسالے یا اس طرح کی چیزیں میں وہ نہیں یوز کرتی میرا اپنا ککنگ کا سٹائل ہے میں اپنے گھر میں چائے دعوت کے لیے بناوں یا کسٹمر کے لیے بناوں یا اپنے گھر کے لیے بناوں آپ یقین کریں کہ وہ سیم اسی مسالوں میں اسی گھی میں اسی میں بنے گا سب کا کھانا جو ہے وہ ایک ہی چیزوں سے بنتا ہے ایک ہی طرح کے مٹیریل سے بنتا ہے میں نے الگ الگ مٹیریل نہیں رکھے ہوئے ہیں اور پھر دوسرا یہ کہ میں کونٹیٹی بھی دیتی ہوں اگر میں اگر کہ میں تین سو چار سو کی چیز دے رہیں ہوں تو اس میں میں انکوں کو کونٹیٹی بھی دیتی ہوں جس سے کہ انہیں شور ہوتے ہیں کہ ہاں اگر ہم انہیں جیسے اب میں قڑائی کی مسال دیتی ہوں اس کو ہزیں کھڑائی لمیاں لیتے تو میں ہزیں کھڑائی میں یہ نہیں کرتے ہوں کہ میں ہزیں کھڑائی میں پاؤ گوشت ہوتا ہے مصالہ کر کے اس کو ہے کھڑائی دیتی ہوں میرا اس میں کھڑائی کا کھڑائی بنے کری قرائی ہو مدوء تصویمے ہز کو اثر نہیں کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ پڑائی دیتی ہوں تو جو لوگ مجھ سے آرڈر کرتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم انہیں آرڈر کر رہے ہیں تو ہمیں وہ دو بوٹیاں تین بوٹیاں نہیں ملیں گے کم سے کام اس میں چھے سے ساتھ بوٹیاں ہوں گی ہاف کے جی میں اور اس کے ساتھ ایکسٹر گریوی اور جو بھی اور بعض دفعہ کسٹمر ایکسٹر گریوی مانگتے ہیں تو میں وہ بھی انہیں دیتی ہوں تو اس لیے پھر وہ کسٹمر جو ہے وہ پرائیس کی کمپلین نہیں کرتا پرائیس کی کمپلین تب ہی ہوتی ہے کہ جب آپ نے پرائیس تو ہائی رکھے ہوں لیکن آپ کوالٹی اچھی نہ دے تو لازمی بات ہے کسٹمر جو ہے وہ کمپلین کرے گا تو بس آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور آئیٹمز جو ہیں وہ آپ اپنی دیکھ لیں گے آپ نے کس طرح سے اس کو کرنا ہے ہوفیلی کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جنہوں نے بھی یہ سوال کیا تھا امید ہے کہ آپ کے لیے انفرومیشن آپ کے لیے رہی ہوگی یہ انفرومیٹیو رہے گی اور امید ہے کہ آپ کو اور بھی کوئی question ہو تو پلیز آپ مجھ سے ضرور پوچھئے گا میں انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی آپ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملتی ہوں کسی اور question کے ساتھ یا کسی اور information کے ساتھ جو کہ مجھے بھی ملے گی کیونکہ میں بھی ساسا سیکھ رہی ہوتی ہوں اور بہت ساری چیزیں نیو نیو انشاءاللہ مجھے بھی جو کچھ لگے گا کہ مجھے آپ کو بتانا چاہیے تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ